ہم اسلام کے ماننے والے ہیں اور اسلام کا مانا شانتی ہی ہے جب یہ دین شانتی والا ہے امن والا ہے چین اور سکون لے کر آنے والا ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسلام کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچائیں ان کو بتائیں لوگوں کو ظلم و زیادتی سے چھٹکارہ دلائیں امن سے رہنا سکھائیں اور ان کو بتائیں کہ آج سے پہلے بھی چودہ سو سال پہلے اس دنیا میں اشانتی کی ہوایں چل رہی تھی جھکڑ چل رہے تھے آندھیاں چل رہی تھی ہر ایک بڑا چھوٹے کو دبا رہا تھا طاقتور ضعیف کو کچل رہا تھا یتیم و بیواؤں کی کوئی قدر نہیں تھی عورت محلہ سب سے زیادہ ظلم و زیادتی کا شکار تھے اور ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی تھی جو اس زمانے میں غلام کہلاتے تھے شانتی ختم ہو گئی تھی ایک دوسرے کو احترام کی نظر سے دیکھنا ختم ہو گیا تھا جہاں کہیں کسی آدمی کو طاقت محسر آئی اس نے اپنے پڑوسی کو اپنے بھائی کو اور اپنے قریبی لوگوں کو دبانا کچلنا اور ان کے بلبوتے پر حکومت کرنا شروع کر دیا ایسے میں اللہ رب العزت نے شانتی کا دودھ بھیجا ایک ایسی شخصیت کو بھیجا جس کا لقب ہی اس نے رحمت للعالمین رکھا رحمت للعالمین وشک کے لیے نہیں سارے عالموں کے لیے سب دنیا کے لیے نہیں سارے عالموں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم مسلمان جتنا اپنے رہنے سہنے کے لیے اپنے جینے کے لیے زندگی کا اثر اوپر لانے کے لیے اپنے شان و شوقت کے لیے عائش و آرام کے لیے جتنی زیادہ محنت اور کوشش کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ کوشش اور محنت اس بات نہیں کرتے رحمت للعالمین کے عصوہ نمونہ نمونہ تعلیمات اور سیرت کو دلیاں والوں کے سامنے رکھتے ہیں یہ ہے رحمت للعالمین یہ لے کر آئے دنیا والوں کے لیے رحمت کا پیغام شانتی کا پیغام اگر اس پیغام کو سنو گے دنیا بھی بن جائے گی آخرت بھی بن جائے گی دشمنیہ ختم ہو جائیں گی عداوتیں دم توڑ دیں گی محبتیں الفتیں گھر گھر ایسی پیدا ہوں گی جس کی نظیر نہیں ملے گی اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے